سردیوں مصری نغر کے موسم کا لطف لینے دنیا بھر سے سیلانی آ رہے ہیں بدلے رنگوں کے ساتھ موسم کا لطف اٹھانے کے لیے دور دراز سے ہزاروں سیلانی بھارت کے سجلینڈ کشمیر آ رہے ہیں بدلتے رنگوں کے ساتھ موسم کا لطف اٹھانے کے لیے دور دراز سے ہزاروں سیلانی بھارت کے سجلینڈ کشمیر آ رہی ہیں شریڈنگر کا مغل گارڈن سردیوں کے دوران اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ مانو فیزہ میں لال اور پیلا رنگ گھل گیا ہو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ very beautiful colors and you know the foliage is very nice پتے گرے ہوئے colors پتوں کے بہت اچھے آئے ہوئے ہیں so ہم سارے you know saree sports پہ یہ enjoy کر رہے ہیں not just this sport but سارے جگہ پہ جہاں پہ ہم گئے ہیں وہاں پہ یہ different colors دیکھنے کونے the fall colors and the autumn colors so we are really enjoying weather بھی بہت اچھا ہے سردیوں کے اس نظارے کلوس اٹھانے پوری دنیا سے لوگ یہاں کھچے چلے آتے ہیں ایسی دوران کشمیر میں حروض منایا جاتا ہے جسے golden season کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اس دوران یہاں سیلانیوں فلم نرماتاؤں اور یہاں تک کی theater group کو بھی اس علاقے میں آمنترت کیا جاتا ہے یہاں autumn کا season یہاں پہ بہت اچھا ہے بہت مزا رہا ہے اور یہ season کچھ الگ ہی ہے یہ موسم دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ سے من خوص ہو جاتا ہے دیکھ کے یہاں کا موسم بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی اچھا ہے گولابی واتانوں نے ایک دم بڑیا ہے یہاں کا atmosphere تو ایک دم لار جواب ہے یہاں کی برف ہے یہاں کا atmosphere ہے وہ سب ہم کو بہت اچھا لگا شری نگر آنے والے سیلانیوں کے انسار چنار کی پیڑوں کے نیچے بیٹھ اس کے پتنوں کو گرتے دیکھنا انوخہ سکون دیتا ہے میں بہت خوش ہوتی کیونکہ یہ فال سیزن ہے اور یہ تب پیڑ کا کلر چینج ہو جاتا ہے مجھے بہت ہی اچھا تیارہ لگتا ہے اور کشمیر کے آنے کے بعد میرا موڈ ہی بہت مطلب بہت جنک جیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت فیلنگ اندر سے بہت اچھا کرتی ہے ایٹموسفیری کنڈیشن یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت ہی بیوڈیفول ہے ہم کاشمیر میں فرس ٹائم آئے ہیں میں یہاں پہ جو اٹم کا سیزن ہے یہاں کا جو فلاور سویلی بولتے ہیں سب گارڈن میں کشمیر میں شرد رتو کا موسم ستمبر اور نومبر کی بیچ آتا ہے موسیقی